سلام علیکم ونحمد اللہ وبرکاتہ کسی بھائی نے خواب پوچھا کہ وہ کیا رہا ڈھال دیکھی ہے پھر اسی ڈھال سے آگے اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو اسی ڈھال سے میں اس کی آر سے میں لڑائی کر رہا ہوں کسی کے ساتھ ڈھال دیکھنا اور پھر لڑائی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی دوست سے فیدہ حاصل ہوگا اور ایسی مشکل میں ہوگا لیکن دوست کی وجہ سے اس مشکل میں دھال دیں گے مصیبت میں دوست بہترین کام آئے جائے گا اس کی ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کے مخالفین کا ختم ہو جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق ادا فرما نافرمانی سے محفظ ہم اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا قید کا کہ جھیل میں قید دیکھنا کیا اچھی یا بری کیا کرنا چاہئے قید میں دیکھنا اس بات کے علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے صدقہ کر لیجئے جو میرے بھائی میرے بہن نے اس طرح دیکھے خواب میں ضرور صدقہ کرے اللہ اس کو تکلیف سے اس پریشانی سے اس دکھدر سے اس مصیبت سے اللہ نکال دیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق ادا فرم اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ قبر میں دیکھنا لیکن زندہ کو دیکھنا قبر میں زندہ کو دیکھنا اگرچہ علامت تو ہے کہ کوئی تکلیف آئے گی لیکن آخر میں فتح بھی ملے گی خوشی بھی ملے گی اور انجام بھی بہت اچھا ہو جائے گا یعنی یہ تکلیف ایک کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی یہ تکلیف ایک ٹرکی کا ذریعہ بن جائے گی آسانیوں کا ذریعہ بن جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ ورداری کی توفیق اتا فرمانہ فرمانی سے محفوظ فرمانہ اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا وہ کرے سیب خریدے میں نے شاید تالے بھی یہ پوچھا تھا خواب آپ بار بار پوچھیں گے بار بار جواب دیں گے قطر پریشانی نہیں ہے چوبیس گھنٹہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس سوال کا جواب نہیں دیتا وہ اختلافی مسائل اختلافی مسائل کسی دوسرے کے مسئل Nu پارٹی کے بارے میں گروپ کے بارے میں آپ دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے نہیں جواب دیں گے یا کوئی فضول سوال ہے جس کی ضرورت نہیں نہیں جواب دیں گے یا بے مقصد سوال اس کا بھی جواب نہیں ضرورت کا کوئی بھی سوال چوبیس گھنٹے ہم جواب دیتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ حاضر ہیں آپ کے لئے نمبر کھلا ہوا ہے چوبیس گھنٹے آپ لیکن میں گروپو کو نہیں دیتا بعض ساتھی سوال بھی پوچھتے ہیں خواب پوچھتے ہیں کوئی بھی چیت پوچھتے ہیں گروپو میں گروپو کو نہیں دیکھتا گروپو میں جواب نہیں دیتا پرسنل میں جواب دیتا ہوں پرسنل میں چوبیس گھنٹے جب جہاں ہے البتہ دیر ہو جائے تو میرے پاس سیکڑوں نہیں ہزاروں وٹسیں پہتے ہیں تو بعض وقت جو نیچے چلا گیا پھر بھول جاتا ہوں یاد دیا نہیں کروا دیا کر میں بھائیوں کو بہنوں سے درخواست کرتا ہوں جواب جلدی نہ آئے تو سمجھ لیجئے جواب بہت نیچے چلا گیا پھر میں دیکھتی نہیں پایا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار کی توفیق اتا فرمائے اسی طرح بھائی نے خواب پوچھا کہ وہ سیب خریدے اور سیب گھر میں لیں سیب خریدنے بات کی علامت ہے کہ اگر یہ کمارہ ہے تو اللہ اچھا رشتہ تا فرمائیں گے وہ شادی شدہ ہے تو خوبصورت بیٹا اور فرما بردار بیٹا اللہ تا فرمائیں گے اور بڑے گھر سے شادی ہوگی یعنی بڑے مالدار گھرانے سے اور ساتھ میں اس کو مالی طور پر بڑا فائدہ ہو جائے گا مستاقم ہو جائے گا غربت سے نکل جائے گا عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی توفیق تا فرمائیں آپ فرمانی سے محفوظ فرمائیں میں التجاہ کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے کہ ہم چوبیت گھنٹے حاضر ہیں کام کا سوال چوبیت گھنٹے کر سکتے ہیں پرسنا پر جواب دیں گے میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں کہ ہر کلپ کو ہر چھوٹے گھوٹے بیان کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں تب ہی ہمارا معاشرہ جنتی معاشرہ اور اچھا معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ تب ہمارا معاشرہ تب ہمارا معاشرہ تب ہمارا معاشرہ